تو بھائی یہ آڑو کھانے کا بھی اپنا مزہ ہے یہ کوفائیں آگئی بھائی کوفائیں ہاں جالی ہے اور اس کے اندر سیو کے پیڑ ہیں بھائی یہ مٹھے بھی ہیں بھائی یہ تو بہت مزیدار ایڈوینچنرس ٹلیپ دوری ہے بھائی اپنی لوگ اینگوز بات دیگئی ہے تو بھائی یہ کہ میں نے بہت دیکھی ہے بھائی لوگ کی ویڈیو میں ہے جائے تو مطلب ہاتھوں میں درد ہوئے لگ گیا ہے ڈاوٹھا ہے جیسے آپ سب لوگ کہ ہمیں جانے کے لیے ہمیںIGHبار ہے بھائی ڈینی بھائی کے لیے فائدار کی ہولکارانت اس طرح کریں هم کہ آپ کی بیکنٹ کر آجھ مٹ سیٹھ میرجے ہیں بھائی بھائی کوپ سو study کرنے والوں کے پیوپ Flug کی خمق کردیED چلانے بڑھتی ہے تو اب یہاں سے ہم نکلیں گے آگے اپنی جرنی پوری کرنے کے لیے یعنی کہ یہاں سے قریب 200 کلومیٹر رہے تو 200 کلومیٹر میں 5-6 گھنٹے مجھے لگی جائیں گے نکلتے ہیں ہم یہاں سے جل سے جل اور آپ سے ملتے ہیں بائی کے اوپر چلیے بھائی چلتے ہیں چلیں بھائی نکل پڑھیں آگے اپنی آگے کی جرنی کے پر یہ تو ہمارا ہوتل یہی پہ تھا اور ہمیں کٹ بھی یہی سے لینا اوپر کی طرف مطلب کفری کے لیے ہمیں جانا ہے کفری سے آگے ہوتے بھی نکل جانا ہے تو ہمیں زیادہ ادھر سے نہیں آنا پڑا اب ہمیں ادھر سے ہی جانا ہے اب یہاں سے ہمیں چڑ جانا ہے اوپر کی طرف آگے کی طرف آئی اس روٹ پر پہلے بھی ٹریول کر چکوں ہوں ہیں دو دار سولہ میں کفری تک تو ہم جا چکے ہیں ہمارا تھوڑا آگے کا پلان ہے تو وہی باری بات ہے ہمیں سوچوں کہ آگے کتنا جا پاؤں گا وہ آج دیکھتا ہوں بھائی دو سو کلومیٹر کے اصفادہ ساڑھے بارہ بچ چکے ہیں وہی بات ہے کہ بس جہاں تک پہنچیں گے بڑیہ ہو جائے گا نہیں پہنچ پا ہے تو بھی دیکھت نہیں ہے کوئی جہاں پر ہمیں ملے گا ہمیں پہ گھر لیں گے یہاں تو ہوتلوں کی بڑی دکھت تھی بھائی آگے میں بھی ہمیں نہ ملے دکھت کیونکہ یہاں پر جو مجھے دکھت ہوئی ہے ہوتا یہی تھی کہ ہوتل نہیں ملے تھے ہوتل ملے تو ان کے کاؤسٹنگ اتنی ہائی تھی کہ انہیں کچھ بات نہیں دیکھت ہوتا ہے اور مطلب کمرے بھی ان کے اتنے کچھ خاص نہیں تھے بیگار سے تھے میں آگے جب یہاں پر آیا تو ان کا ہوتل بھی اچھا تھا کمرہ بھی اچھا تھا مطلب بڑیا تھا بس یہ ہے آپ میں بائک چلا رہا ہوں تو مجھے اس چیز کا بہت دیان رہنا پڑے گا کیونکہ میرے پیچھے جو سیڈل بیک ٹھنگے ہوئے ہیں ان کو بہت مطلب میرے کو اسٹیبل کر کے چلنا پڑتا ہے بہت دیکھنا پڑا تھا کہ کتنا نکلنا پڑا ہے کیونکہ بہت زیادہ اسپیس ہو جاتا ہے اس کا گھیر لیتا ہے تو اس طرح سے تھوڑا اندازت ہوئی گیا چلاتے جلاتے کل سے کہ کتنی میں گاڑی نکل جائے گی مطلب جتنی گاڑی اوکی بھائی کرتے ہیں اسے تھوڑا سا کم میں کام ہو رہا ہے میرا بھی تو بھائی یہ ہم آ چکے ہیں تھیوگ تھیوگ نام کی جگہ ہے یہ بھائی پیچھے جتنا جام تھا بھائی مطلب شملا میں جام تھا آج صبح تو وہ بھی نہیں ملا بھائی کل کل شام کو بہت جام تھا کیونکہ کل ویکنڈ تھا اس ویسے لوگ آ رہے تھے ایک دن کے لیے خاص طور پر پنجاب کی گاڑیوں اور ریانہ کی گاڑیوں ہاتھ ہیں جو اس پاس کے علاقے ہوتے ہیں اس ویسے بہت زیادہ جام لگ جاتا ہے مرد آگے دیکھو بلکل ہی کلیئر ہے ابھی خلال یہاں تک کلیئری ہے اور آگے تک میں دیکھ رہا ہوں تو وہاں تک کلیئری دیکھ رہا ہے تو میرے کو لگتا ہے کہ آگے صحیح مزا آنے والا ہے چلنے میں اور موسم بھی صحیح ہو رہا ہے بلکل مدللہ جیکٹ گرمی محسوس نہیں ہوئی بلکل یہ ایسا لگے کہ ایک دم سے بہت زیادہ گرمی ہے وہ نہیں ہے جو نیچے ہے بھائی نیچے بہت گرمی تھی یہاں پر بلکل موسم مجھے دار ہو رہا ہے اور ہائٹس پہ اور بھی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے یہاں بھائی آگے جا رہے آگے کا موسم دیکھتے ہیں کیسا ہو رہا ہے بھائی مطلب بھائی ایک سرکل لینا پڑتا ہے پورا پیچھے والا روڈ سے والا روڈ دکھ رہا تھا اس ورڈ پہ ہمیں جانا ہے وہاں سے ہوتے ہو جانا پڑے گا پورا ٹرن 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 کر گر گئے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں وہ سامنے بس جا رہی ہے اس کو دیکھو اور یہ سامنے سفید سفید یہ لگا رہا ہے بھائی جو پنی سے آپ کو لگ رہی ہے رکھی ہوئی ایک چل میں جالی لگی ہوئی ہے شاید جالی ہے اور اس کے اندر سیب کے پیڑ ہیں بھائی ہے تو یہ اس کو کور کر رہے ہیں سیب بھی رہے چھوٹے چھوٹے سیب دکھ رہے ہیں میرے کو اس کے اندر بلکل اتنے اتنے سے اگر ہیں بلکل ابھی چھوٹے ہیں یہ چلائے اب اس تک پک جائیں گے ہے بلکل ہی اب پھر یہ بھگنے کے لئے ہو جائیں گے تیار ریڈی بلکل یہ روڈ میں بھائی چلانے میں ایک بات مزا ہے کہ سکون سے چل رہی ہے بھائی میں نے پیچھے باندھی ہے اپنے دیکھو میرا اتنا گاب رہتا ہے اس کے اندر بلکل ٹھیک ہے اگر آپ کھالی روڈ میں چل رہے ہیں تا رام سے یہاں سب لین میں چلتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ دو دو بھاگ روڈ ہے اسی سب لین میں چل رہے ہیں overtake کرنا ہو سامنے اگر آپ کو لگ رہا ہے کوئی نہیں ہے تو overtake کرنا ہو بس سیمپل ہے یہاں کا تو بھائی تو بھائی ہم پہنچنے والے ہیں نارکنڈا اور مجھے تھوڑی گوپ کی ہو رہی ہے شدد محسوس تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نارکنڈا پہنچ کر کے بھائی اپنا لنچ کرتے ہیں لنچ کرنے کے بعد پھر آگے کا دیکھیں گے بھائی مادیاں بہت خوبصورت خوبصورت ہیں دیرے چلا رہے ہیں اس لیے زیادہ تیزلی چلا رہے ہیں بھائی مزا بھی آرہا ہے چلانے پر تھنڈا موسم ہے کرنی سے ہم آئے ہیں تو ہمیں اور بھی زیادہ بڑیا لگ رہا ہے بس یہی ہے لنچ کریں گے لنچ کرنے کے بعد پھر آگے کی طرف اپنا دیکھیں گے روک کریں گے کلپا کی طرف چار ساڑھے چار گھنٹے کا اور راستہ دکھا رہا ہے وہاں کا آگے میں نے میرے دیکھا تھا اپنے تو کوئی زیادہ نہیں ہے بھائی ہرام بھائی چلتے بھی ہم پہنچ جائیں گے دو سو کلومیٹر ہے نارکنڈا ہم کلومیٹر ہے ساہیٹھ سکتر کلومیٹر ہے اس سے یہاں سے بس آگے نگلنا ہے کلے لنچ کریں گے اس کے بعد یہاں جا بھائیں گے یہ ہے بھائی نارکنڈا یہ نارکنڈا کی مارکیٹ یہ سب یہاں کا ایریہ یہ بس سٹاپ اب یہاں سے بھائی ریک کونگ پیو 166 رامپور 166 ہے تو دو سو سولا ہے یہ یہاں کی مارکیٹ وغیرہ ہے کہ اچھی بنی بھی ہے میں شہر شاید یہی ہے بھردہ 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 بڑا نہیں ہے ہمیں جانا ہے ادھر بھائی تھوڑ دیر رکھ کر کے ریش کرنے کا من کر گیا کیونکہ بھائی چلاتے دلاتے میں تھوڑا تھگیا ہوں تھوڑا کیا پورا ہی تھگیا ہوں بھائی اگر بتائے جائے تو مطلب ہاتھوں میں درد ہوئے لگ گیا ہے ایسے ڈھلان آ رہی ہے تو اترنے میں تھوڑی دکھت ہو رہی ہے مطلب صحیح ہے جوڑا سمجھ آ رہا ہے یہ سیکل پہ بھی جا رہے ہیں سیکل پہ بھی جا رہے ہیں اپنی بھائی کیے کھڑی بھی سامان کے ویسے تھوڑا لوڑ ایسا لگتا ہے کہ زیادہ پڑھا تھا اپنے اوپر بٹ ایسی کوئی دکھت والی بات نہیں ہے بہت ٹھیک ہے جو بھی ہے اب یہاں سے کیا کرنا ہے بھائی مطلب تھوڑی دیر میں ہمیں نا لنچ اپنا دیکھنا ہے لنچ کا میں نا سوچا تھا کہ نارگنڈا میں کروں گا برنارگنڈا میں میرے کو اتنا کچھ خاص دکھا نہیں تو ہمیں سوچ رہا کہ کہیں بھی تھوڑی پر آگے مل جائے آسانر کو مل جائے گا 25 کی ایوری سے چل لیں 25 کلومیٹر پر گھنٹہ 25 کلومیٹر پر گھنٹے کے حساب سے مجھے چار گھنٹے کے علاوہ پانچ چھ گھنٹے لے سکتے بھی یہاں سے کلپا پہنچنے میں تو وہ یہ بس میں سوچ رہا ہوں کی مطلب جتنی جلدی پہنچا اتنا بیٹر ہے اب دیکھتے ہیں بھائی کیا ہوتا ہے توڑی دیر ریش کر لیں اس کے بعد چلتے ہیں جہاں جہاں پہ دھوپ ہے مہا پہ گرمی ہے اگر میں چھائی میں بیٹھ جاؤں گا تو مہا پہ ٹھنڈا موسا ہو رہا ہے یہ فرق ہے اور کچھ فرق نہیں ہے اب دیکھتے ہیں باقی کون بھی آ گیا تو بھائی یہ آڑو کھانے کا بھی اپنا مزہ ہے آڑو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو بھائی مجھے نہیں بتا آپ بتاؤ کیا کہتے ہیں پلم کہتے ہیں انگلیش میں شاید تو میں نے یہ لیا تھا بھائی ایک خالی سنسان علاقے میں بیٹھ کر کے کھانے کا مزہ ہی اللہ گیا بھائی بلکل میٹھے بھی ہیں بھائی یہ تو مطلب یہ ایسے روڈ سائیڈ بیٹھ کے جو بیچ رہے ہوتے ہیں ان سے لے لیا دے اچھے ہیں بھائی کھانا نہیں کھا رہے تو یہ تو کھا لیں کچھ تو کھائیں ٹائم پاس ہی کرنا ہے بھائی چلتے ہیں اب ایسے بیٹھنے کا بھی ایکسپینینس ہے گلک چیز ہے کہ ایسے بیٹھ کر کے کنولے میں خوکچے میں اکیلے میں بیٹھ کر کے یہ ہم پلم کھا رہے ہیں بھائی کتنا مزہ رہا بھائی کیا بھائی بہت مزہ دار تو بھائی اب رکھ گیا ہے فائنلی ایک ڈابہ دگیا راستے میں تو میں نے سوچا کہ یہاں پر کچھ کھا پیا لیا جائے تو کیونکہ ساڑھا تین تین بج گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ بھائی کھا پیا کہ پھر آگے بڑھا جائے کیونکہ آگے پھر رکھنا نہیں ہے قریب دو تین گھنٹے تک ریگولر چلانے تو میں نے سوچا کھا لوں بھائی ان کو میں نے ایک مہگی بنایا اور ایک تھالی بنانے کو کہہ دیا ہے بھائی دیکھتے ہیں کیسا کھانا ملتا ہے کھانا تو جیسا مرضی ملے بس پیڑ بھر جائے کیونکہ پیڑ بھرنا چاہیے اور روٹی ان جانا چاہیے پیڑ کے اندر اس سے ہی بس کام بنتا رہتا ہے اگر وہ کھانا ملتا ہے بس ٹائم پہ کھانا نہیں ملتا ہے تو پھر یار بھوک لگتی ہے تو پھر سن میں تار دوتا سن میں بھائی نہیں چلتی ہے پتہ نہیں کیا دکھت ہے یا اب دے دیا میں نے اورٹر بناتے ہیں پھر دیکھتے ہیں بھائی کھانا 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 ملتا ہے میں کی بھائی میں کیا تو بھول ہی تازیس دے گی اب دیکھتے ہیں بھائی کھانا پھر آپ کو پتاتے ہیں آنے کا بھی اور یہ بہت بہت اچھی جگہ ہے بھائی یہ کافی ہے ابھی تک میں کلپا سے جا کلپا والے بھوٹ پہ ہوں بھائی بھی کلپا یہاں سے قریب ہے کہ قریب قریب 105 متر کلومیٹرکس بے ستہا لے اس کو حی després بھائی شوالeen کلبا ہے تو بہت بس وہی کر ک کرنا باغی کاروٹ پہ بھائی نظر رہے بہت اچھے بہتatellار تو بھائی یہ ہے اپنی تھالی اور میگی ہو رہے ہیں ریڈی میگی ہو گئی ریڈی چلو جی میگی ہو گئی ریڈی کھاتے ہیں بڑیاں دکھ رہا ہے بس اس کے بعد ہم یہاں سے چلتے ہیں یہی ہے کھا پی کے اپنا آگے بڑھیں گے بھائی اور آپ لوگ بس سبسکرائب کر دو چینل کو لائک کر دو ویڈیو کمینٹ کر دو بس بھائی کوئی بھی ہو تو ملتا ہے بائک پر بھائی بھائی لنچ کر کے نکل چکے ہیں لنچ کرتے کرتے ہو گیا ٹائم ٹیم بچ کے چپن منٹ چار تو یہ ہی بچ گیا ہے اب مدانی بھائی کتنا ڈائی مور لگے گا ابھی 147 کلومیٹر دکھا رہا بھائی موشتہ مداردہ 700 کلومیٹر ایکسی 30 کلومیٹر لیکن وہ 17 کلومیٹر اور بھی زیادہ نکلا چلو خیار جانا تھا بھائی یہ بھائی اب ہم آ چکے ہیں رامپور بھو شہر راج کے پرات میں جائے ہیں یہ رامپور بھو شہر ہے بڑے پرانے پرانے گھر بنے میں بھائی یہاں پر بھی کافی پرانے شہر ہو گئی ابھی انگریزوں کے زیمانے کے ٹائم گئی یہاں پر دیکھو رامپور دلی گورنمنٹ بہیکل وہ بھی بولو چل رہی ہے جو بھائی بھائی مطلب یہاں پر وولو فیسلیٹی بھی آبیلی بل ہے لیسان لے گر کا ڈیریکٹر رامپور دکھ اور کافی بڑا شہر ہے بھائی چھوٹا شہر نہیں کافی لمبا چھوڑا دکھرہ 7 پہلون پہلون شروع ہو گیا تھا یہیاں تک تو ولوشٹ ہی آگے دیکھتے ہیں کہاں دکھتے ہیں کہاں تک آپ لے سامنے آئے لیلی بھائی سامنے دکھ گئے ہیں میرے کو پرفیلی چھوٹیاں وہ دیکھو اوپر وہ ساری اوپر سفید پرفیلی چھوٹیاں ہیں اور یہ گھاٹی میں سے ہمیں اس طرف ہی جانا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں پرفیلے پہاڑوں کا یہ آنند ملنے والا ہے کیونکہ آگے ساری برفی برف میں لگا لیا ہے آل موش روڈ بھر یہ کالیا کتے بڑے بڑے اور اس کے ساتھ بھرے بھرے بھی یہ روڈ تو جمپنگ جائے گا بھائی چھاڑ رہا بس منزل مجھے لگتا ہے نزدگی ہے یہی کوئی ستتر کلومیٹر بہت ہے یا ستتر کلومیٹر پہاڑوں پر یا رات ہو جائے گی لگ رہا ہے میرے کو پہنچتے پہنچتے اور کوشش کرنے کی پہنچ جائیں تو بھائی یہاں پر ہوتی ہے اپنی انٹری یہاں پر انٹری کروانی پڑے گے آپ کو دسٹک میں گھسنے کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے بس انٹری میں آپ سے یہی پوچھیں گے کی بھائی کیا نام ہے کیا گاڑی نمبر ہے اور کتنا آپ کو بتائیں گے آپ کو ساری چیزیں پوچھیں گے موبائل نمبر فیملی کے ریلیٹنس میں کسی کا نمبر تاکہ اگر کوئی مساپننگ ہو جاتی ہے تو یہ ان کو کونٹیکٹ کر سکیں بس اور کچھ نہیں ہے ہیسا نہیں ہے بھی کچھ روکے میں بڑی پولیٹلی بات کر دیں بھائی یہ تو بات ہے کہ ہمارچال پولیس جو ہے بہت ہی پولیٹلی بات کر دی ہے بھائی لوگوں کے ساتھ تو ہمیں بھی کوپریٹ کرنا چاہیے بھائی کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ سے بس ڈاکیمنٹیشن اسی لیے کرواتے ہیں کہ اگر مساپننگ ہو جاتی ہے باقی ان کو یہ پتا رہنا چاہیے کہ یہاں سے بندہ کروز ہویا تو کہاں پر جا رہا ہے تو بس اب ہم پہنچنے ہی والے ہیں تو اس لیے یہ فارمیلٹی پولی گن نپناتی ہے تو بھائی یہ کہ میں نے بہت دیکھی ہے بھائی لوگوں کی ویڈیو میں آج خود کی ویڈیو میں اپ لوٹ کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے ہم کو تو بس یہ تو بہت بڑی خوش نصیب ہو گئی ہمارے لیے یہ گوپایاں آگئی بھائی گوپایاں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتے ہیں جو بھائی ہم نے بہلی بار دیکھئی ہوتے ہیں جنگی میں اور ویڈیو بغیرہ میں دیکھئی ہوتی ہیں بھائی وہ سامنے ساکار ہو جاتے ہیں جس طریقے کے دیکھو میرے ہو رہے ہیں یہ دیکھو یہ میں نے اس میں دیکھا تھا بس خالی ہمیشہ ویڈیوز میں ہی تو بھائی فائنلی تھوڑا سا دور ہیں بھائی بھائی ہم لیکن یہ روڈ بڑا زبردست ہے چلانے میں مزا رہا ہے بھائی بھائی انلاب سیونٹی سے اوپر ہی رہ رہی ہے بھائی رات کے ٹائم پہ بھی اس ٹائم پہ رہ دیکھ لو آپ کتنا ہو رہا ہے لیکن پھر بھی بھائی بھائی چلانے میں کوئی دکت نہیں ہو رہی میرے کو ایک دم زبردست چل رہی ہے پولی سپیڈ میں یہ پول آگیا کوئی بھائی چتکل پیچھے نکل چکا ہے انسے اللہ چتکل کا جو کٹ ہے ہم آگے کی طرف ہی گڑھنا ہے تو بھائی فائنڈی اب روم ملا اب کلپا پہنچا ہوں میں ٹائم ہو گیا ہے ساڑھے نو بجے گا ساتھ مطلب میرے ساتھ جو تھا ایک مطلب دو تو کپل اور ہیں بھائی ان کو بائیک میں پروبلم ہوئی تھی مطلب وہ چڑھائی ہے بہو ساتھ کھڑی اس پہ چڑھ میں دیتی تو میں مہا ہی چلا گیا پھوڑا انہوں نے کہا گیا انسیسٹ کر دو چلو میرے ساتھ میں نے کہا چلو بھائی چلتے ہیں جب دیت ساتھ میں نے کہا ہے وہ بھائی خوش کر کے لیے اس کے ساتھ میں دیا ہے بھائی مطلب کا لفاغ میں ہم آخر ہوں کاملی اب کلپا میں ہونے کے بااد جائے ہم ہے کہ یہ ٹھائی بہت ہے بھائی ٹی جو ہے تیمپریچر ہوجاتا ہے ٹائم مہت لگ گیا بھائی شملا سے چند ہم 315 بجے اور یہاں پر پہنچ ساڑھے بہری بجے نو بجے نو بج گئے تھا نو بجے مطلب میں آ گیا تھا یہاں پر بھائی سپر بہت لمبا ہے روڈ بہت اچھے ہیں سیدھی سیدھے بھگاؤں اور بھگا بھگا کے لئے ہو لیکن گئے ٹرن ون بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا ایوری جاتی تو وہی پچیس کلومیٹر پر آر کے ایوری جاتی ہے واقعی یہ جو روم ہے یہ بہت بڑیہ ملا ہے بھائی مطلب ہمیں یہ بہت مل گیا ہے کلپا کے اندر ہی اوپر چڑھ کر کے ایک پتلا سے روڈ ہے میں آپ کو بتاؤں ہوں اس کا نام بھی کیا تھا اس کا نام ہوتل ہیل ویلی بیوگر کیا اس کا نام تو یہاں پر ہمیں یہ روم ملا ہے یہ روم ملا ہے ہزار روپے پر نائی کیونکہ دے تو نکل گیا ہمارا اب دے بجائے کلنا ہمیں کازا کے لئے نکلنا ہے تو بھائی وہی میں سوچ رہا ہوں کہ مطلب ملکو ٹھیک ہے بس لیٹنا ہے آج نائٹ نائٹ سٹے کرنا ہے کھانا مانا کھاؤں گا ابھی جا کر کے اس کے بات سوئے گے تو اس بلوگ کو یہی پر انڈ کر دا ہوں میں بھائی ملتے ہیں آپ سے نیچ لوگ میں تب تک کے لئے good night take care bye bye see you soon چینل کو subscribe کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا ویڈیو کو کمنٹ کر دینا کسی بھی درگا ہوگا